ودرعظم شہباز شریف نے ٹیکس بسوری میں فیرل بورڈ اف ریوینیو ایو وی آر کے افسران کے کام کو سراحتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اچھے افسران کو انام دیں گے لیکن کرپٹ اناثر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا افسران کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کا ٹیوی ودرعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ان افسران نے انتہائی امانداری بلا خوف اور دیانتداری سے اپنے فرائز کی اداعی کی جس پر پوری قوم کو ان پر فخر ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملک کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے ان میں سے ایک سرماعہ کی وصولی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ہمسائے ملک بہت اچھے آدھ طریقے سے آگے جا چکے ہیں پاکستان کا واجب ردہ حجم بہت زیادہ ہے اس طرح سارانہ واجبات کی وصولوں کا حدف ایک اندازے کے مطابق تین یا چار گناہ زیادہ جو خزانے میں آنا چاہیے تھا وہ کراپشن فرارڈ لالج اور ہرس کی نظر ہو رہا ہے یہ وجہ ہے کہ ہم کرزے لینے آئی ایم ایف کے پروگرام کرنے پر مجبور ہیں اور نے کہا اسی وجہ سے آج اقوام عالم میں ہماری وہ قومی حصیت نہیں جو پاکستان کی ہونی شاہی ہے صرف یہی نہیں پاکستان کے ذمہ جو واجب ردہ کرز ہے اس کا حجم ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں خارجی کرزے اور اندرونی کرزے اور اسی طریقے سے جو ہماری جو سالانہ جو حدف ہے وصولیوں کا واجبات کا ایک محتاط اندازہ ہے کہ اس سے کمز کم تین یا چار گناہ زیادہ جو محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدکسمنتی سے کرپشن فرارڈ لالج اور ہرس کے نظر ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم کرزے لینے پر مجبور ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کرنے پر مجبور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج اقوام عالم میں ہماری وہ کوئی حیثیت نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت کرم سے پاکستان کی ہونی چاہیے تو آج یہ جو محفل آپ کی پذیرائی میں سجائی گئی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پوری قوم پچیس کروڑ عمام اس بات کو آج ان ٹیلیویجن کیمرہز کے ذریعے دیکھ لیں کہ آج یہاں پر جو پاکستان کی عظیم سپوت یہ جوان یہ بہنیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں یہ ہیں وہ پاکستان کے مای ناس ہیروز جنہوں نے پاکستان کے جو محصولات ہیں چاہے وہ انلینڈ ریوینی ہو چاہے وہ کسٹمز ہو ان کو وصول کرنے کے لیے حد المقدور انسانی حد تک امانداری سے محنت سے دن رات کا وشکی ہیں میں بدور وزیدعظم پاکستان آپ سب کو سلام کرتا ہوں آج میں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے جو دو مہینے پہلے جب ہماری حکومت منتخب ہوئی تو میں نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ایف بی آر میں اور اسی طرح درجہ بدرجہ دوسرے جو محکمے ہیں وفاق کے چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ ایف آئی ہے یا دوسرے ادارے ہیں وہاں پر ہم انشاءاللہ ایک خلوص کے ساتھ اور میرٹ کو بنیاد بناتے ہوئے انسانی غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں لیکن انسانی حد تک جو ایجنسیز کی جو ریپورٹس ہیں اور پھر ادارے کی جو اپنی جو پیر انپوٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو سفید کو کالے سے ایدہ کریں گے اور جو لوگ اس اہل نہیں ہیں جن کی کارکردگی خراب ہے کئی حوالوں سے ان کو کوئی اب موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ ایسے عوضے سوالیں جہاں پر ان کے ناک کے نیچے کرپشن کے ایک سمندر بے رہے ہوں اور ان کو اس کا علم نہ ہو یا وہ خود اس میں ملوث ہوں یا کامپٹنس جو ایک دوسرا میار ہے اور بہت اہم میار ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان اہم ترین عوضوں پر فائز کیا جائیں لہٰذا آج میں نے وہ وعدہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور اس میں میں یہاں پر جو ہماری لیفٹ سائٹ پر جو بہنیں بیٹھی ہیں یہ یہاں پر جو ہمارے محترم بھائی بیٹھی ہیں میں شاید اکسیت کو نہیں جانتا شاید میٹنگز میں آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہوں چند یہاں پر جو عونیبل میمبرز ہیں میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں لیکن مجارلٹی کو میں نہیں جانتا جو ایک فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ ایک کہتے ہیں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کالا ہے یہ گھورا ہے یا یہ پنجابی ہے پٹان ہے بلوچ ہے سندھی ہے وہ فیصلہ انصاف کا انصاف کا فیصلہ صرف اور صرف وہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کی امانت دیانت اس کی ذہانت اور قوم کے ساتھ والحانہ فرض کی ادائیگی یہی وہ واحد بنیاد ہے جو کہ قوموں کی تعمیر کی رستے میں ایک چٹان کی طرح وہ کام کرتی ہے ایک ایسی وہ انجن ہے ایسی وہ سپیڈ ہے ایسی وہ سپیرٹ ہے جس سے کہ بڑے بڑے راستے میں رکافتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو یہی وہ میار اپنایا گیا ممکن ہے کہ سیون یا اونس مسٹیک ہوئی ہو اس کو انشاءاللہ ہم بالکل ہم اس کی کریکشن کر سکتے ہیں اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ جو یہ بیٹی ہے وہ صرف اصرف میرٹ کی بنیاد پر آج آپ کو شیلڈ دی گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر ملٹیپلائی ہوگا اب نیچے سے جو اوپر لوگ آئیں گے وہ صرف اپنی کامپیٹنس محنت لیاقت اور ایک انویورنگ کمیٹپنٹ کے بنیاد پر ان کو یہ موقع دیا جائیں گے میں نے چیمن ایف بی آر کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے اور فرنس منسٹر کے بھی خدمت میں گزارش کی ہے فرنس سیکٹری بھی بیٹھے ہیں کہ مہربانی کر کے اس کی ایک آپ بقاعدہ ایک اس کو لیجسلیٹ کریں ایسا نہ ہو کہ جب یہ حکومت پانچ سال اپنا ٹینور مکمل کرے تو پھر وہی پرانی چال دوبارہ پرانی ڈال دوبارہ وہ رخ اختیار کر لے ایسا ہوگا تو بہت نقصان ہوگا اس کے لیے میں نے یہ کہا ہے اور انشاءاللہ اس کو پر پوری طرح اس کو پر بہت جلد اس کو پر عمل کیا جائے گا میں یہاں پر دو تین باتیں مزید آپ کے خدمت برز کرنا چاہتا ہوں کہ جزا اور سزا کا ہی وہ عمل ہے جس سے کہ قومیں بنتی ہیں اور عظیم قومیں بنتی ہیں اور اگر جزا اور سزا کا عمل نہیں ہوگا آپ سب کو ایک ہی آٹھ سکھ سے آپ ان کو استعمال کریں گے تو جو اچھا کام کرنے والا ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ he will be disappointed اور she will be disappointed اور جو برا کام کرنے والا ہے اس کا حوصلہ اور بڑے گا کہ یہاں پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں ابھی پرسو ہم بیٹے تھے ایک اور جہاں پر ستائیس سو ارب روپے ان ٹو پوائنٹ سیون ٹریلین روپے کے جو جو کلیمز ہیں جو انڈر لیٹیگیشن ہیں اس کا الحمدللہ لاؤ بن چکا ہے جو ٹریبنلز میں جو ججز ہیں یا کیا کہتے ججز کہتے ہیں میمبر میمبر ان میں اگر کوئی اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو ان کو ہم پوری طرح ان کی ہم عزت دیں گے رسپیکٹ کریں گے ادرس گھر جائیں اور کافی پیئیں چاہے پیئیں اپنے بچوں کے ساتھ گپ ماریں اور یہ ستائیس سو ارب رپے کتنے سالوں سے معاملہ چلا آرہا ہے وہ مطاعت اندازہ